آپ اکیوپائی کسمیر کی چوبی سیٹے کیونکہ وہ ہمارا ہے یہاں پر آپ کو ایک اہم خبر دیں لوگ صبح میں امیت شاہ کے بیان پر ہنگامہ بھارت کے وزیر داخلہ ان کے خوم منسٹر امیت شاہ انہوں نے الیکشن جیتنے کے بعد اب موڈی پہلے سے طاقتور پوزیشن میں خود کو محسوس کر رہا ہے وہ ہے کہ لوگ صبح کے اندر جمہو اور کشمیر کے حوالے سے بل آئے ہیں کچھ اس قسم کے سگنلز مل رہے ہیں بھارت کی طرف سے جن کی بنیاد پر اب لگتا یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان لائن آف کنٹرول پر محاذ گرم ہونے والا ہے اس سے بڑی بھی کروائی ہونے والی ہے تو یہ پینک جو ہے اس سے آپ کیا سمجھ پا رہے ہیں کیا کیا ہو سکتے ہیں اس کی آپ جہاں جاتے ہیں خیرات اللہ کے واسطے مانگتے ہیں انہوں نے کہا جی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جنڈہ ہو ایک ہیڈ ہو ایک کانسکیشن ہو اور یہ دو ملک کیسے ہو سکتے ہیں سو اس اس کے لئے انہوں نے اپنے کاکٹ صاحب کے بارے میں کہ ای کنٹ فائنڈ مائی پرائیم میریسٹر وہ بلکو پیچھے جنڈے کے کسی پیچھے چھپے ہوئے تھے اور موڈی صاحب فرنٹ کے اوپر کھڑے تھے اب تو ہماری نوجوان نسل یہ بھول گئی ہے کہ مسئلہ کشمیر ہے کیا ایک چیز وائرل ہوئی ہے کہ ہمارے کاخر صاحب کے ساتھ نہ موڈی صاحب نے شیک اینڈ کیا نہ کسی اور نے کیا ایک طرف تو ٹی ٹی پی اپنا کام کر رہی ہے جہاں پہ ان کا دعو لگتا ہے تو وہ پولس کو اٹیک کرتے ہیں جہاں پہ ان کا دعو لگتا ہے تو وہ جو باقی فورسز ہیں یعنی پاکستان آرمی ہے یا کوئی اور ادارہ ہے اس کو وہ لوگ ٹارگٹ کرتے ہیں بھئی آپ ظاہر دنیا میں جو آپ کا سٹیٹس ہوگا جو آپ کی پوزیشن ہوگی اسی صاحب سے کھڑا کیا جائے گا جو ریالیٹی ہے وہ یہ ہے کہ نرندرہ موڈی اور ان کی جو سرکار ہے آپ ہر وقت جہاز پکڑ کے واردات میں پھیر رہے ہوتے ہیں خراف مالک کتھو اللہ دے ناتے بندہ کو دے دے پیسے آپ اپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے وچھ ایریلی وانڈ کے آپ سے شیئر کی جائے اس پہ بھی بحث کرتے ہیں وہ ہے کہ لوگ سبا کے اندر جمہو اور کشمیر کے حوالے سے بل آئے ہیں فر ریزرویشن اینڈ ری ارگنائزیشن بی جے پی کے امیت شاہ صاحب جو ہیں وہ یہ دو بل لے کے آئے ہیں جمہو اور کشمیر ریزرویشن ایمینڈمنٹ بل ٹونٹی ٹونٹی تری جس میں کہا جاتا ہے کہ ریزرویشن رکھی جائے گی گورنمنٹ پوسٹ اینڈ پوزیشن کی پروفیشنل انسٹیوشن میں سو ریزرویشن کی جاری ہے سو یہ جیسے اب پچھلے پانچ سال ساڑھے پانچ سال سے مرکز اس کو کنٹرول کر رہے ہیں دلی کشمیر کو کنٹرول کر رہے ہیں سو ایٹ مینز کہ مزید اپنی مرضی کے لوگ لے کے آیا جائے ہیں ریزرویشن میں اور ساتھ ہی میں کہا جا رہا ہے کہ نمبر آف سیٹس بھی بڑھائی جا رہی ہیں ایٹی تری سے نوے یعنی کہ ساتھ ایک سیٹس بڑھائی جا رہی ہیں یہ دونوں بل جو جمعہ ان کشمیر ریزرویشن بل ٹونٹی ٹونٹی تری کے نام سے آئے ہیں یہ گورنمنٹ پوسٹ اینڈ پوزیشنز کے حوالے سے اس پہ بہت زیادہ شور بھی مچا ہے اور جسے کہتے ہیں کہ لیکن انہوں نے یہ سے پاس کروا لے کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے اب وہ کہتے ہیں جی اچھا the point which basically عمید شاہ صاحب نے جس کا سہارہ لیا انہوں نے کہا جی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جنڈہ ہو ایک ہیڈ ہو ایک کانسٹیوشن ہو اور یہ دو ملک کیسے ہو سکتے ہیں so this is what they are trying to pitch ابھی recently کوپ 28 کانفرنس ہوئی ہے اس میں دنیا پر کے ممالک نے شرکت کی اور انوارمنٹ سے ریلیٹڈ وہاں پہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہوئی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح سے ہر سال یہ کانفرنس کی جاتی ہے انوارمنٹ کی اوپر بات کی جاتی ہے لیکن اس کے کوئی خاطر خواہ نتائج کیا سامنے آ رہے ہیں کیونکہ انوارمنٹ سے سب سے زیادہ جو ممالک متاثر ہوتے ہیں وہ چھوٹے ممالک ہیں جو درقی پذیر ممالک ہیں وہاں پر زیادہ سب سے زیادہ پروگلمز ہوتے ہیں جس طرح کہ ہم بات کریں پاکستان کی پاکستان بہت زیادہ متاثر ممالک میں شامل ہے اسی طرح بنگلہ دیش ہے یہ والے ممالک جو ہیں یہ زیادہ متاثر ہوتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے کیا ایمپیکٹ ہوں گی شازیہ سب سے پہلے تو سی او پی ٹونٹی اٹھ کانفرنس آف پائیٹیز جو ہے ایک فلائٹ ایک اس کی کلائمٹ سمجھت ہے میں سمجھتا ہوں اس فی زمانہ دور کی بہت بڑی کانفرنس ہوئی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ستر ہزار لوگ اس میں پرڈیسپیٹ کر رہے ہیں ایک سو انیس ممالک ہیں ایک سو چالیس لیڈر آئے ہیں وہاں پر اور بارہ دسمبر تک ابھی یہ میٹنگ ہوگی ابھی چلے گی کنگ چالز اس میں آئے ہیں جان کیری یہاں سے گئے ہیں تیب اردگان گئے ہیں اس میں ایم بی ایس گئے ہیں لیکن دنیا کے سب سے بزیادہ جو پلوٹر ہیں چائنہ اور امریکہ ان کے لیڈر نہیں گئے ایک تو یہ اس کو انڈر آئے موڈی صاحب گئے ہیں لیکن یہ اس کو انڈر مائن کرتی چیزیں اب اس پہ جو میں بتانا چاہوں گا ان کا ٹارگٹ یہ تھا کہ دنیا کا ٹپریچر بڑھ رہا ہے اور اس کو 1.5 سیلسیس کے اوپر منٹین کرنا ہے اس کو یہاں کرنا چاہیے یہ ٹارگٹ ہے دوسرا وہاں پہ ایک دن گلوبل فینینسنگ کے بارے میں بات ہوئی ہے ایک نیا پروگرام انہوں نے وہاں پہ انٹروڈیوز کرایا تھا جس پہ وہ کہا جاتا تھا کہ ڈیٹ فر نیچر اور اس میں کہ ایسے ممالک جو ہیں وہ جو ڈیٹ میں فسے ہیں جس طرح پاکستان ہے تو وہاں پہ ورڈ بینک ہی ان کے ساتھ ڈیل کرے گا اور ان کے ڈیٹ پہ ہلپ کرے گا اگر یہ نیچر کی طرف جاتے ہیں اگر انوائرمنٹل فرینڈلی ہوتے ہیں جو کہ میرے ادا پہ نہیں ہوتا میں اسی بات پر آؤں گا جو آپ پہلے بات کر رہی تھے کہ انوائرمنٹل کا ستر سب سے زیادہ ڈیولپنگ کنٹریز میں ہوتا اور کیوں ہوتا ہے میں بتا دوں لیکن اس میں جو جو چیزیں ریسینڈلی سوشل میڈیا پر آئی ہیں اکنامک ٹائمز نے کہا کہ انہوں نے کہا کسی کی ٹویٹ لگائی ہمارے اپنے کاکڑ صاحب کے بارے میں کہ وہ بالکل پیچھے جھنڈے کے کسی پیچھے چھپے ہوئے تھے اور موڈی صاحب فرنٹ کے اوپر کھڑے تھے ایک طرف ان کے شیخ زید بنن نیحان جو کہ یو ای کے جو کنگ ہیں وہ تھے دھرمیان موڈی صاحب تھے اور سایٹ تھو ان کے کنگ جوڈن کے کھڑے تھے فرنٹ لائن لوگوں نے بڑا کہا جی بھئی آپ ظاہر دنیا میں جو آپ کا سٹیٹس ہوگا جو آپ کی پوزیشن ہوگی اسی صاحب سے کھڑا کیا جائے گا اس میں تو کوئی دو راہی آپ کی جو پرفارمس ہے آپ جہاں جاتے ہیں خیرات اللہ کے واتے مانگتے ہیں تو لوگ آپ کو فرنٹ سیٹوں پہ کیوں بٹھائیں بھئی آپ لیٹے کیوں بھلے کیوں لگائیں آپ کو پھر ایک دفعہ یہ بھی ایک چیز وائرل ہوئی ہے کہ ہمارے کاخر صاحب کے ساتھ نہ موڈی صاحب نے شیک اینڈ کیا ہے نہ کسی اور نے کیا ہے میں یہ پوچھا ہوں کاخر صاحب کو پروسی کو نہیں پتا کاخر صاحب کون تو کاخر صاحب اور موڈی صاحب وہ کیا پتا یہ بندہ کون کھڑا ہمارے پاس اور جو آیا دو تین مہینے کے لیے صرف الیکشن کرانے کے لیے لوگ اس کو دیکھیں بھی کیوں اس کے پاس کون سا مینڈ ہے مجھے بلکہ افسوس ہے اس چیز کا کہ کاخر صاحب بھی گئے ہمارے فارم نیسٹر بھی گئے وہاں پر بوت لگایا اور میرے انفرمیشن کے ساتھ سے بوت لگانے کا خرچہ دو لاکھ ڈالر تک کیا پاکستان کو یہ کرنا چاہیے تھا چلے آگے چلتے ہیں انہوں نے آگے اس پر کیا کیا ہے آپ کہتے ہیں developing countries کے حالات خلاب ہوتے ہیں کیونکہ developing countries کے اندر corruption بہت ہوتی ہے تعلیم نہیں ہوتی ہے اب میں وہ بتانا چاہوں گا آپ کے سلاب کیوں آتے ہیں ڈیم نہیں بنایا آپ نے آپ ڈیم بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ تو لوٹ مار کے لندن کے آپ لندن میں گھر لیں